وَلَا قُوَتَا لِلَّهِ بِاللَّهِ الْعُلْيُّ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الازیز ذکره للشرف الزاکرین وشکره فوض للشاکرین وطاعته نجاتاً للمتیعین السلاة والسلام على رسول السقل محبوب رب المشرقین ورب المغربین ویدارین عمام القبلاتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مماتا علا حب آل محمد مماتا شہیدہ صلوات پردیں محمد لائقِ صد احترام علماء اکرام اور حاضرینِ فرشِ ازا ایک مرغوم کے سالِ ثواب کے لئے میں یہ سیزا بونوانے سالِ ثواب منقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہلِ خانہ کو تازیت پیش کرنے کے لئے اور صبر کی تلقین کرنے کے لئے یہی قانونِ حیات ہے اور یہی اصولِ زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دارِ فانی کو چھوکر اس عالمِ بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے حسابِ ثواب کے لئے مجلسِ امامِ حسین برپا کرتے ہیں اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا حساس ہوگا کہ ہماری زندگی جس نکتے جس مہور کے ارد گرد تواف کرتی ہے اس مہور اور اس نکتے اور اس مرکز کا نام مجلسِ امامِ حسین ہے جن خاندانوں میں جن گھرانوں میں اور جن افراد کے ہوئے زیرِ سایہ ہماری پرورش پائی ہے اور ہم اور آپ نے یہاں تک کا سفر تیہ کیا گئے ان خاندانوں میں ہمیں یہی سپاس سکھائی گئی ہے کہ اگر گھر میں غربت ہو تو مجلس کرنا ہے دولت آ جائے تو مجلس کرنا ہے اس مجلس پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ جوان کی بارات نکلے تو مجلس ہوتی ہے جوان کی لاش نکلے تو مجلس ہوتی ہے ہم میں اللفظ کہوں گا اور یہاں سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں اس مجلس پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لئے مجلس ہے اور اگر حسین نے گھر دے دیا ہے تو شکرانے کے طور پر مجلس ہے اگر حسین نے گھر دے دیا ہے تو شکرانے کے طور پر مجلس ہے مجلس کے اپنے رنگ ہیں اپنے ڈھنگ ہیں اپنی کیفیت ہے یہی مجلس خوشی میں بھی ہوتی ہے یہی مجلس غم میں بھی ہوتی ہے یہی مجلس درد میں بھی ہوتی ہے یہی مجلس مسررت میں بھی ہوتی ہے کمال یہ ہے کہ جب خوشی میں ہوتی ہے تو خوشی کا مزہ مجلس میں آتا ہے اور جب غم میں ہوتی ہے تو زخبوں کا مرہم مجلس میں ملتا ہے یہ شرف ایک سلاوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر یہ شرف یہ مجلس ہے کہ جو ہماری زندگی کو اپنے حسار میں لیے ہوئے ہیں مرہوم کے سال سواب انوان سے چالیسوے کے حسار انوان سے تیسری محلیس ہے ایک محلیس کل رات میں ہوئی جو میرے چھوٹے بھائی نے پڑھی آج دن میں خطیب انقلاب مولانا عباس رشاہ صاحب نے اور اب یہ تیسری محلیس اس سلسلے کی میں پڑھ رہا ہوں یہ آخری نہیں ہے یہ اس سلسلے کی تیسری ہے مجلسیں ہوتی رہیں گی انوان بدلتا رہے گا کبھی سہمائی کبھی ششمائی کبھی برسی آپ یقین جانے لوگ مجلس سے گھوراتے ہی اس لیے ہیں جانتے کیوں والانا پوری دنیا نے ریسرچ کی کہ آخر وہ قوم جو مختصر سے قوم ہے اسے مارا کیوں جا رہا ہے اسے ختم کیوں کیا جا رہا ہے اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے آپ خود سوچئے کہ آخر آپ کی اتنے بڑے پیمانے پر دشمنی کیوں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا تمہارے خلاف سوچ رہا ہے بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھنے والے تمہارے خلاف سوچ رہے ہیں بڑی بڑی سلطنوں کے مالک تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں سعودیہ کا پرنس تمہارے بارے میں سوچ رہا ہے تمہیں مٹانا ہے تمہیں ختم کرنا ہے تمہیں اڑھانا ہے تمہیں فنا کے گھات کو اٹھار دینا ہے تمہارا نام و نشان مٹا دینا ہے آخر تمہیں کون سے ایسے سرخاب کے پر ہیں کہ جو تمہیں مٹانا ہے تم سے زیادہ امیر لوگ اس دنیا میں ہیں تم سے زیادہ اقل مند لوگ اس دنیا میں ہیں تم سے زیادہ ہوشیار لوگ اس دنیا میں ہیں تم سے زیادہ باثر لوگ اس دنیا میں ہیں ہم تو کسی بھی گنتی میں نہیں ہیں مگر پھر بھی دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہمارا دشمن ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے بے وقوف وہ یہ سوچتا ہے کہ جب تک یہ ہے تب تک ازہداری ہے کیا کہہ رہا ہوں بھائی اس لفظ کی گہرائی کو سمجھئے ہمارا دشمن یہ سوچتا ہے کہ جب تک یہ ہے تب تک ازہداری ہے اگر انہیں مار دوگے مجلس رک جائے گی انہیں مار دوگے ازہداری رک جائے گی انہیں مار دوگے شبہداری رک جائے گی کوئی ہو جو اس بے وقوف کو جا کے بتائے کہ ہماری وجہ سے ازہداری نہیں ہے ازہداری کی وجہ سے ہم ہیں جا کے اسے بتائے لفظ کیا حسین لفظ کیا حسین لفظ کیا حسین دھیکھیں اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا کہ میری بات کاغاز ہو گیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مٹ گئے ازادار مٹ گئے مائلس ختم ہو جائے گی ازادار مٹ گئے شبہ داری بند ہو جائے گی ازادار مٹ گئے جلوس بند ہو جائے گا ازادار مٹ گئے ازاداری بند ہو جائے گی اسے بے وقوف کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اس نے اسی چکر میں تمہیں مارنا شروع کر دیا مگر جب تم نے مرنا شروع کیا تب اسے پتہ چلا کہ ان کے مرنے سے ختم نہیں ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے چونکہ جب ایک ازادار مرتا ہے پانچ مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے پانچ مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے جب ایک ازادار مرتا ہے پانچ مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے یہ سویم کے نام پہ یہ دسوے کے نام پہ یہ بیسوے کے نام پہ یہ چالیسوے کے نام پہ اب یہ بتاؤ کہ گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے بولیے بڑھ رہی ہے نا اسی کا تو جواب دیا تھا حسن نصر اللہ نے جب پوری دنیا میں شیعوں کو مارا جا رہا تھا نا پتل کیا جا رہا تھا فنا کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا تب حسن نصر اللہ نے جو لگا تھا اوہ ہمیں مارنے والے ہوش میں آ یاد اگر ہم مرنے سے ختم ہونا ہوتے کربلا ہی میں ہو گئے ہوتے اب اگر ہم کربلا میں ختم نہیں ہوئے ہیں تو اب ہمیں کوئی ختم نہیں کرنے والا اچھا یہ جو آپ کی موت ہے آیا یہ ختم ہے میں نے تو ایک حدیث پڑھئی ہے مرسل آزم کی ماتا علا حبہ آل محمدی ماتا زور سے بولیں جتنے ہلکے سے آپ سنیں گے اتنی ہلکے پڑھنا شروع کر دوں گا اس لیے کہ ہیرے جلا کے آلو باننے کی میری قطن عادت نہیں ہے نہ مجھے آپ سے سند خطابت چاہیے مجھے لوگ جانتے ہیں اگر میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نہیں بول رہے لوگ کہیں گے مولانا تو صحیح پڑھ رہے تھے یہ تھکے ہوئے تھے سلاوات پڑھے بر محمد والے محمد جتنی تف آپ سنیں گے اتنی تف میں سنانا شروع کر دوں گا یہ دیان رکھئے گا پہ جلدی جلدی سنیے تاکہ بات جلدی جلدی ختم ہو جائے بات رہی ٹرین کی مولانا صاحب میں بجائے ہر دوئی کس شاہ جاپور سے پکڑ لوں گا کوئی فرق نہیں ٹرین چھوڑ جائے مگر میں میں میلیز بلکل دل لگا کے پھولوں گا اب سلاوات پڑھنے پر محمد والے محمد بلکل آئی کیونکہ میں صبح چار بجے سے آیا ہوں صبح چار بجے سے آیا ہوں تو لہٰذا مجھے ایک منٹ اپنی وصول کرنا ہے اب سنی آپ یہ حدیث جو ہے یہ مرسل آزم کی حدیث ہے اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے اس کا راوی ضعیف ہے یہ نہیں نہیں اس لیے کہ یہ اس نے دی ہے جس نے قرآن دیا ہے آئی پہنچے میں کیا کہہ رہا ہے یہ اس نے دی ہے جس نے قرآن دیا ہے یہ اس نے دی ہے جس نے قرآن دیا ہے یہ تو محمد کا احسان مانو مسلمانوں کہ وہ جاتے جاتے تمہیں بتا گیا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے ورنہ دنیا کا کوئی گوگل نہیں تھا جس پہ تم سرچ کر کے بتاتے کہ محمد کا کلام کونسا ہے اور رحمان کا کلام کونسا ہے وہ احسان ہے اس کا کہ اس نے جاتے جاتے بتا دیا نبی نے فرمایا جو بھی جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پر جو بھی شرط نہیں ہے گورا کالا تھنگنا لمبا موٹا تازا جو بھی مر گئے آل محمد کی محبت مات شہیدہ وہ شہید ہو گیا اب شہید کا ترجمہ کر لیجا آپ کیا شہید کا ترجمہ کیا ہے قرآن سے پوچھا گیا ہے شہید کسے کہتے ہیں تو قرآن نے بڑا واضح جواب دیا قرآن نے کہا جو بھی راہِ خدا میں شہید ہو گئے ہیں خبردار انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے دلیل زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ذرہ زور سے بولیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیو کے سامنے پڑھ رہا ہوں پھر سنگیے بلکہ وہ اپنے پروردگار سے ذرہ زور سے بولیں رز پا رہے ہیں اب لفظ کہہ رہا ہوں وہ اپنے پروردگار سے رز پا رہے ہیں مسلمانوں نے بڑے مائک لگا کے یہ سنائیے لوگوں کو آئے کہ جو بھی مر گیا اللہ کی راہ میں وہ پروردگار سے رز پا رہا ہے وہ زندہ ہے وہ رز پا رہا ہے وہ زندہ ہے وہ رز پا رہا ہے وہ زندہ ہے تو ذرا ہوش میں آؤ اور سوچو جب اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہے جو رز پا رہا ہے تو وہ کیسے ہوں گے جو رزق بانک رہے ہیں مجلس کے لفظ سے لفظ کو ملاتے چلے جائیے گا اگر ایک قصیدے کی صورت میں نظر نہ آئے میں میلیس پڑھنا چھوڑ دوں گا میری ساری میلیسیں جتنی میں نے اب تک پڑھی ہیں سب الگ ہیں اور یہ میلیسہ لگ ہیں اب جو میں پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ میلیسیں سننے آئے نا اب سن کے جائیے گا پھر سنیں کیا کہا جب قرآن کی نگاہ میں رزق پانے والے زندہ ہیں تو جو رزق بانٹ رہے ہیں ان کے لئے کونسیٹ گری لاؤ گے کہو کہ وہ بھی زندہ ہے غلط وہ زندہ نہیں ہے وہ ایسے زندہ ہیں کہ اگر وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کرنے جاگئے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ زندہ نہیں ہے وہ ایسے زندہ ہیں وہ زندہ نہیں ہے وہ ایسے زندہ ہیں کہ جو عجب نبی نے فرمایا ایک سلوات پہنے پر محمد وآلہ آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی وہ ایسے زندہ ہیں کہ اگر وہ نیت کرنے تو مردہ زندہ ہونے لگے اب اس بات پہ اسی کو یقین نہیں ہوگا جس کا عقیدہ زندہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اب اس پہ اسی کو یقین نہیں ہوگا جس کا عقیدہ زندہ نہیں ہے مردہ عقیدہ والا ہے وہ نہیں مانے گا تو نبی نے کہا کہ بھئی زندہ ہے شہید جو ہے وہ زندہ ہے اور تو قرآن نے دلیل دیدی اچھا اس بات کو کتنے مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے بولیے اسماعیلیس میں جتنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے زندہ ہے ابھی بدرالحسن صاحب کا انتقال ہوا اعلان ہو گیا حضرات بدرالحسن صاحب کا انتقال ہو گیا چلو جی بدرالحسن صاحب کا انتقال ہو گیا مجمع جمع ہونے لگا مجمع جمع ہونے لگا شریف قوموں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سنتی ہیں نا کہ جنازہ ہے تو وہ جنازے کی طرف جاتی ہیں سقیفہ کی طرف نہیں جاتی ہیں کہاں کیا کہہ رہا ہوں بھائی کہاں کیا کہہ رہا ہوں شریف قوموں کی پہچان یہ ہے جنازہ کی طرف جاتی ہیں جنازہ چھوڑ کے نہیں جاتی لوگ آنے لگے جنازہ بیچ میں رکھا تھا اوری قوم کھڑی تھی سب افسوس کر رہے تھے کہ بھائی انتقان ہو گیا ایک نے کہا مرنے والے اور ہیں انتقال کرنے والے جن کا انتقال ہوتا ہے ان کا چالیسوہ ہوتا ہے اور جو مردے ہیں ان کے لئے یہی کہا جاتا ہے کہ مر گیا جو مرتے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مر گیا ہے مگر جو انتقال ہوتا ہے جن کا اچھا انتقال کیا آپ رو رہے ہیں اپنی جذبات پر رو رہے ہیں کہ جی اببہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے یاد رکھنا وہ جب تک یہاں تھے تب تک پریشان تھے وہاں پریشان نہیں ہے اور یاد رکھو جب تک تم اس دنیا میں ہو تب تک پریشان ہو اس دنیا میں جا کے پریشان نہیں رہو گے جانتو کیوں کیونکہ جب تک یہاں رہو گے مومنین کے ساتھ رہیں گے جب وہاں جاؤ گے امیر المومنین کی بارگاہ میں چلے گا ہے جنابِ امیر کی بارگاہ میں چلے گا ہے ایک شیعہ کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے میں نہیں جانتا ایک شیعہ کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہے وہ مولا کی بارگاہ میں امیر المومنین کی بارگاہ اب سنگیئے آپ تو جنازے پر مجمع جمع ہوگی کہنا کہا جی یہ مر گا ہے اس نے کہا بھئی یہ مر نہیں سکتے کہ کیوں مولی صاحب کہہ کے گ我們 اس نے کہا بات مولی صاحب کی نہیں ہے بات یہ ہے نبی کہہ کے گنا ہوں کہ نہیں مر سکتا اس نے کہا ہم ٹرائی لیں گے کہ زندہ ہے کہ مردہ انہوں نے کہا جی لے لو ٹرائی کوئی مشکل نہیں ہے مجمع کھڑا ہوگی کہا کہ یہ کیسے کہ اگر یہ زندہ ہے اس کا امتحان لو کہ تختے پہ لیٹا ہوا انسان زندہ ہے کہ مردہ انہوں نے کہا جی لے لو مشکل کیا ہے بھائی نبی کہہ کے گئے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہم تو امتحان لیں گے لو لو امتحان ایک صاحب آگے بڑھا بھائی میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو بغلی میں رکھا تھا انہوں نے اٹھا کے نہیں دیا دوسرا آگے بڑھا اس نے کہا بھائی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کلا دو انہوں نہیں دیا تیسرا آگے بڑھا اس نے کہا بھائی مسجد پہ لینٹے ڈال رہا ہے ذرا چندہ دے دو انہوں نہیں دیا پانچ پا آگے بڑھا اس نے کہا کہ امام بھائی میں فرض ڈال رہا ہے آجاؤ چھتا آج بڑھا اس نے کہا قوم پہ حملہ ہو گیا اٹھ جا وہ نہیں اٹھا پوری قوم نے کہا یہ مردہ ہے ہم مرہوم کی شخصیت آپ کے سامنے میں جو لفظ کونگا اس کو سمجھ لیے گا پوری قوم نے کہا کہ یہ مردہ ہے میں نے کہا نبی کہہ کے گئے کہ زندہ کہ نہیں مردہ ہے ہم امتحان لے چکے ہیں میں نے کہا کیوں کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو پیاسے کو پانی پلاتا بھوکے کو کھانا کھلاتا مسجد کی اندعات کو آتا عزا خانے کی کمک کو آتا اور کسی بات پہ بولتا نہ بولتا قوم کے معاملے پہ تو بولتا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ وہ نہیں ہے جو چل رہا ہے زندہ وہ ہے جو لوگوں کے کام آ رہا ہے زندہ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مولانا کرونا آیا سب کچھ تباہ کر گیا پوری توجہ کرونا آیا سب کچھ تباہ کر گیا مگر کرونا نے آ کے یہ بتایا کہ محلے میں کتنے زندہ ہیں محلے میں کتنے مردہ ہیں یہ تو ہمیں کرونا میں پتا چلا کہ جنہیں ہم زندہ سمجھ رہے تھے وہ مردہ تھے جنہیں مردہ سمجھ رہے تھے وہ زندہ تھے کیوں کیوں کہ وہ لوگوں کے کام آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ زندہ ہے کہ کیوں کہ جو لوگوں کے کام آئے وہ زندہ ہے جو مدد کرے جس سے کچھ ملے وہ زندہ ہے جو کسی کو کچھ نہ دے سکے وہ درہ بولیے مردہ ہے انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں مانتے ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر بتائیں گا کہ زندہ ہے کہ نہیں ڈاکٹر آ گیا اس نے نفس پہ ہاتھ رکھا انہوں نے کہا بجے مر گئے کتم ہو گئے ان میں کچھ نہیں دوسرا آج ہوں بڑا گیا اے تجربہ نہ دکھا ذرا تھنگ سے چیک کر اس نے کہا ٹھیک ہے مدد نکال کے آلہ کان میں لگایا تھوڑی دیر دل پر رکھا پھر رہت آگے بولا اب تو کنفر مردہ ہیں کہ کیوں کہ اس لیے کیونکہ آلہ وطارہ آئے کہ مردہ آئے کہ مردہ آئے کہ مردہ آئے کہ مردہ تر ہوش میں آ تیرا آلہ کہہ رہا ہے کہ مردہ ہے مولا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ زندہ آئے آئے کہ مردہ ہے مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ مولا صحیح ہے یا آلہ صحیح ہے تو چیک کرنا پڑا گا نا بہا حدیث ہے تو کیسے پتہ چلے گا قوم نے کہا زندہ وہ ہے جو دے جو نہ دے سکے وہ مردہ ہے چل رہا ہو مردہ ہے پھر رہا ہو مردہ ہے گاڑی میں ہو مردہ ہے پیدل ہو مردہ ہے ولی میں ہو مردہ ہے جیسے بھی ہے وہ مردہ ہے جو دے رہا ہے وہ مردہ ہے اب یہ شیک کرنا پڑے گا یہ دے رہا ہے کہ نہیں اگر دے تو زندہ نہ دے تو مردہ میں نے نبی سے کہا اس نے کیا دیا نبی نے کہا تو اپنی آگ سے نہ دے شریعت کی آگ سے دیکھ کے اس نے کیا دیا میں نے کہا کیا دیا کہ تم تو مظفر نگر میں تھے بدرالحسن صاحب کے انتقال ہوا پیانی میں میں نے کہا کہ تمہیں بھی دے دیا میں نے کہا ہمیں کیا دیا ہم تو ان سے بھی زندگی میں ملے نہیں کہ جب تم نے ان کے انتقال کی خبر سنی تو سب سے پہلے کیا کہا میں نے کہا انہا لیلہ تو کہنے لئے کہ انہا لیلہ کسی شاعر کا مصرہ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت کا مزاج یہ ہے کہ جو پڑھے اسے بھی ثواب جس کے لئے پڑھا جائے اسے بھی ثواب جو سنے جو سنائے کمال ہو گیا بھائی آپ پہنچے نہیں کمال ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے ایک آیت ایک آدمی نے پڑھی تو اسے ثواب ملا وہ آیت چھہزار چھہ سو چھہ سک آدمیوں نے پڑھی تو ثواب کسے ملا خالی مرنے والے کو یا جنہوں نے پڑھا ہے ان کو بھی کہا جی پڑھنے کو کمال ہے تم تو تھے مظفرن اگر میں وہ تھے پیانی میں پتہ چلا جیسے ہی تم نے خبر سنی تمہارے نامہ عمال میں ایک آیت کا ثواب لکھا لیا اب میں تم سے آہستہ سے پوچھ رہا ہوں تم سے لیا یا دیا بولو میں لیا یا دیا دیا جو دے جو دے تو کہتے کیوں نہیں آلہ ہار گیا مولا جیت گیا سلوات بڑھے نامر محمد والے محمد بار پہلی شروع ہو گئی آلہ ہار گیا مولا جیت گیا ٹھیک ہے جی ہر آیت ہر آدمی کو لندن میں بیٹھا ہے سواب مل رہا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے سواب مل رہا ہے پاکستان میں بیٹھا ہے سواب مل رہا ہے افریقہ میں مل رہا ہے یہ جہاں بھی بندے نے خبر سنی خبر پہ ایک آیت کا سواب مل گیا سبب کون ہے یہ تو زندہ ہے ایک آیت کا سواب ہے ارے مولانا چلیے وہ تو کوئی بات نہیں اس میں تو ہم نے کام دکھایا ہے کیلکہ بھئی آپ نے کام دکھا لیا اب آپ آگے بڑھئے میں نے کہا پروردگار تیرے نبی نے کہا ہے اپروف بھی نہیں کہ نہیں پروف نہیں اپروف پہ پروف ہے دلیل پہ دلیل ہے تو دیکھتا رہے میں نے کہا کیا کہ جا درہ تشیئے جنازہ میں جا میں نے کہا مظفرن اگر سے کون جائے گا چار سو پانچ سو کلیومیٹر کا ساتھ نہیں جی لوگ لکھنوں سے آگئے لوگ دلی سے آگئے لوگ ممبئی سے آگئے کام آل یہ ہے کہ جس کے نام پہ آئیں اس نے مسافہ بھی نہیں کیا کوئی ملا ملے اولاد بھائی عزیز اقربہ جس کے لئے آئے تھے جس کی نیب پہ آئے تھے کہ اس کے لئے جا رہے ہیں وہ نہیں ملا کمال ہے آئے بھی اور کچھ نہیں ملا نبی نے کہا تو پھر اپنی آنکھ سے نہ دیکھ دین کی آنکھ سے دیکھ میں نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں میں نے کہا آپ دکھائیے کہ میرے فلا بیٹے کی حدیث اٹھا کے دیکھ اب جو میں نے حدیث دیکھی تو میری تو آنکھیں کل گئیں معصوم نے فرمایا جب کوئی مومن کسی مومن کے تشیئے جنازہ کے لئے ہوت جاتا ہر قدم پہ فرشتے ستر نیکیاں اس کے نام آئے عمال میں لکھتے رہے ہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا ہر قدم پہ ستر نیکیاں نام آئے عمال میں لکھی جا رہے ہیں میں پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے لے رہا ہے یا دے رہا ہے بھئی آپ سے لیا یا دیا ہر قدم پہ تم تو کلومیٹر جھوڑتے ہو تمہارا شمار کیا ہوتا کلومیٹر اللہ جوڑ رہا ہے قدم اس کے ہاں کلومیٹر کا حساب نہیں اس کے ہاں قدم ہر قدم پہ ستر نیکیاں نام آئے عمال میں لکھی جا رہی ہیں ہر قدم پہ تو تم سے لیا یا دیا دیا جو دے جو دے بولو تو پھر کہتے کیوں نہیں آلہ ہار گیا مولا تھوڑی سی توجہ دے تاکہ مولا مولا جیت گیا آپ آگئے کمالے بھائی بغیر مانگے ایک آیت کا سواب ہر قدم پہ ستر نیکیوں کا سواب تمہارے نام آیا مالی آپ آگئے ملا کون کمروں کا بیٹا ہے سب سے پہلے آپ نے کہا بیٹا کو بلاؤ بھائی کس سے ملنا بیٹا وارش تو بیٹا ہی ہے بھولایا آپ نے عادتا عادتا مولانا آپ نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا دو جملے کہے خدا تمہارے والد کو غریقر حمد فرمائے بڑے اچھے تھے ان کا اور ہمارا ساتھ یہی تک تھا یہ کہہ کے تم پیچھے ہڑ گئے تمہیں پتہ ہی نہیں چھرالا کہ تم نے کیا کیا اور اس نے کیا دیا اب جو میں کہہ رہا ہوں اس جملے کو سنیے گا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا اور اس نے کیا دیا میں نے کہا یا نبی اللہ کیا اس میں بھی دیا نبی نے کہا پھر اپنی آگ سے نہ دیکھ شریعت کی آگ سے دیکھ کہ تُو نے کیا کیا اور اس نے کیا دیا ہم نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم نے تو عادتا سر پہ ہاتھ پھیرا اور جتنے ہاں بیٹھے سب عادتا ہی پھیڑتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کس کی جزا کیا ہے اب جزا سنیے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے یتین کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کی ہتیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہر بال کے بدلے میں ستر نے کیا نامہ عامال میں لکھا ہے آئے ہائے آئے ہائے تم نے غور ہی نہیں کیا پھر سنو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے یتین کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے جتنے بال ہتیلی کے نیچے آتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ستر نے کیا پہلے تو یہ بتاؤ کہ بال گننا آسان ہے یا مشکل اگر آسان ہوتا تو علی سے یہ نہ کہا جاتا بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں امام نے کہا اگر بتا دو تو کیا گن لے گا اس کا ملب گننا محال امام نے فرمایا سن چاہے جتنے بال ہو مگر ہر بال کی خال میں ایک شیطان بیٹھا ہے اس حدیث کو قبلہ سارے مولویوں نے لکھا اپنا ہو یا پرایا دائیں والا ہو یا بائیں والا آگے والا ہو یا پیچھے والا صحیح ہو یا غلط اچھا ہو یا برا یہاں والا ہو یا یہاں والا سب نے لکھا کہ نبی نے فرمایا کہ جو بھی کسی یتین کے سر پر ہاتھ پھیرے جتنے بال اس کی ہتیلی کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ستر نے کیا اس کے نام آئے آمان میں لکھنے کا مولی صاحب سرا ہوش میں آ جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے نیکی ملے جو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے نیکی ملے جو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے نیکی ملے تو سوچ جو سترہ برس نکھ محمد کے سر پر ہاتھ پھیرے کمال ہے تجھے مسلمان نظر آ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے یتین کے سر پر مومن کے یتین کے سر پہ ہاتھ پھیرے ہر بال کے بدلے میں مل رہا ہے تو جو سترہ برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اب ایک حدیث اور سنا دو تاکہ جن کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا وہ بھی سمجھ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا اور مسلمانوں نے اس کو اپنی کتابوں میں جلا دی کہ جو بھی اس دنیا میں کسی یتین کی کفالت کرے تو نبی نے انگلی اٹھا کے کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا اونساں پوری توجہ انگلی دکھائی نبی نے انگلی بہت تمہیں ہاتھ نظر نہیں آئے انگلی تو دیکھ لو کہ نبی نے انگلی دکھائی اور دکھائے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا مسلمانوں نے لکھتا جو نبی کے کسی یتین کی کفالت کرے نبی کے ساتھ رہے گا جو کسی یتین کو پالے وہ نبی کے ساتھ رہے گا ہوش میں آ جو کسی کو پالے وہ تو ساتھ میں رہے تو جو اسی کو پالے جو کسی کو پال رہا ہے وہ تو نبی کے ساتھ ہے جو اسی کو پالے جلدی 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 آپ کی خدمت بتائیے ملا کے نہیں اب تک مرہوم نے آپ سے لیا یا آپ کو دیا پہلے کیا دیا ایک آیت کا سواد پھر کیا دیا ہر قدم پر ستر نے کیا لائی آپ آپ کو تو خود نہیں پتا کہ آپ نے کتنی کمائی ہے اس کے بعد ہر بال کے بدلے میں ستر نے کیا اب آپ آگئے بھائی جنازہ کس وقت اٹھے گا کہا حضور وہ نہلانے والے آ رہے ہیں اور جب بستی چاہے جتنی بڑی ہو نہلانے والے بچارے دوچاری ہوتے ہیں اور کمال یہ اببہ کسی کا بھی مرے فون ہونی گھتا ہے آجائیے اببہ کا انتقال ہو گیا چچا کا مامو کا خر وہ بچارے آتے ہیں اور نہلانے والے کے چلے جاتے ہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا پتہ نہیں پیہنی میں رواج ہے مگر میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جب وہ نہلانے والے کے جا رہا ہو تو اسے آپ نے کوئی لفافہ دیا اور شکریہ میرے اببہ کو نہلانے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ اس کا حق ہے جیسے اس پہ واجب ہے ویسے ہی تم پہ واجب ہے اسے تو پوری قوم کا لفافہ دینا چاہیے کہ تیرا احسان کہ تُو نے نہلا کے ہم سے معاف کرا دیا سنیے دیا آپ نے لفافہ اچھا آپ نے دیا آپ نے تو دیا نہیں وہ بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہتے آپ نے دیا نہیں وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ بتاؤ یہ جو اس نے مردہ نہلایا ہے غسل دلایا ہے اس کا بوجھ کس پر رہے گا تم پر یا اس پر یہ احسان کس پر ہے تم پر یا اس پر جسے نہلایا ہم تو خود نہ لیتے ہیں اس پر ہے جسے نہلایا ہے کمال یہ یہ تو تم بھی مان گئے کہ جسے نہلایا گیا ہے اس پر احسان ہے اچھا وہ دینی پارا آپ نے دیا نہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی کا احسان لے کے میری بارگاہ میں آئے تم نے دیا نہیں وہ دینی کی پوزیشن میں نہیں تم دوگے اپنی اوقات کے مطابق وہ دے گا اپنے اختیار کے مطابق وہ دے گا اپنے اختیار کے مطابق اس نے کیا دیا سنیے اب حدیث سنیے مالا فرماتے ہیں چھتے مولا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کو غسلے میت دلاتا ہے کان کھول کے سننا اس حدیث کو جب کوئی مومن کسی مومن کو غسلے میت دلاتا ہے جتنا پانی اس کے غسل میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ستر نیکیاں نام آمان لگے کتنی تم نے غوری نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں تم نے سنائی نہیں تم جوڑتے ہو کلومیٹر اللہ جوڑ رہا ہے قدم تم نے حساب رکھا سر کا اللہ گن رہا ہے بال تم جوڑتے ہو بالتیاں اللہ جوڑ رہا ہے قدرے کیونکہ اس کے مزاج میں ذرہ برابر خیر کیا جزا دوں گا ذرہ برابر شر کیا سزا دوں گا اچھا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اب تک اس نے لیا یا دیا ارے بولو بھائی دیا جوڑے بھئی جوڑے کہتے کیوں نہیں آلہ مولا اس نہج کی مہلیس نہیں سنی ہوگی اب سنیے گا ٹھیک ہے کیا دیا پہلے مولانا جانے والے نے ایک آیت کا سواب دیا ہر قدم پر ستر نہیں کیا ہر بال کے بدلے میں غسل دلاؤ گے ہر پانی ہمارے ہاتھ کوئی بات نہیں ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں اب آگئے اچھا جیسے غسل دلانے والے چند لوگ ہوتے ہیں ویسے کفن سینے والے بھی چندی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے آتے ہیں سی کے چلے جاتے ہیں آپ نے اسے کچھ دیا شرم کی بات ہے حیف کی بات ہے ہم لوگوں کو ڈھوپ کے مر جانا چاہئے مولانا جو آدمی بارات کا سوٹ سیتا ہے نا جو آدمی تین گھنٹے پہنتا ہے اسے تین ہزار دے کے آتا ہے اور وہ جوڑا جو قیامت میں پہن کے لیے کے سامنے جانا ہے اسی لصب پہ مجلس ختم ہو گئی بھائی بھائی وہ شیروانی جو تجھے سسران میں پہن کے جانی ہے اس کے سینے کے لیے تین ہزار دے رہا ہے وہ سوٹ وہ لباس جو پہن کے لیے کے سامنے جانا اے نہیں دیا وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تم نے دیا نہیں ہے وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تم نے دیا نہیں ہے اللہ یہ چاہتا نہیں کہ احسان لے کے آئے پھر وہی تم دوگے اوقات کے مطابق وہ دے گا اپنے اختیار کے مطابق وہ دے گا سنو یہ جتنے کفن سینے والے ان کا نام الگ لسٹ میں لکھو پرودگار یہ الگ کیوں ہے وارڈ ملے گا کہاں ہے وارڈی ملے گا کہو کیسے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ جیسا کفن گھر والے پہنا کے دفن کریں تم ویسا ہی پہن کے نکلو نہیں جیسے عمال ویسا ایکزٹ جیسے عمال ویسا خروج اچھے عمال تو کفن پہن کے نکلے گا برے عمال لباس اتار لیا جائے گا برہنہ لخت نکلے گا بدونے لباس پوچھے آپ علماء بیٹھیں ضروری توڑے ہی کہ وہی لباس برینڈک پہن کے جاؤں گا جیسے عمال ہیں ویسا ہی تمہیں نکالا جائے گا اچھے عمال تھے لباس کے ساتھ برے عمال لباس مگر اگر تم نے کسی کو کفن پہنانے میں مدد کیے یا کفن سینے میں پھر اس کے لئے شریعت کا حکم کیا ہے اگر کوئی ایسا انسان بچارا جو کوئی مردے کو کفن پہنانے میں مدد کرتا تھا اس کے لئے اللہ نے کہا اس کا نام اللہ کیسے لکھنا کہ کیوں کہ دنیا بغیر لباس کے نکلے یہ نہیں نکلے گا کہ کیوں کہ اس لئے کہ کیونکہ اس سے کفن لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ کیوں کہ اس لئے کیونکہ یہ مجھے بندہ ہو کے بندے کو لباس دے کے آیا ہے یہ بندہ ہو کے بندے کو لباس دے کے آیا اور میں خدا ہو کے اس سے لباس لے لو لباس کے بدلے میں اگر تم نے اچھا یہ مولانا یہ بھی یہ کفن کاٹنا بھی بھائی وہ بالے جان ہے اس میں جنگیں ہوئی ہیں مولانا اس میں قتل عام ہوا ایک چودریز آپ تھے ان کی بی بی کا انتقال ہو گیا انہوں نے فون کیا جو بھی کاٹا تھا اے کہاں ہیں تمہاری چچی کا انتقال ہو گیا آؤ کاٹو وہ بیچارہ آ گیا وہ کفن کاٹ کے چلا گیا اب کفن کٹ گیا چچی دفنے بھی ہو گئی ہنگام اگلے دن ہو گیا چون وہ آگلے دن ہنگام ہے اس لئے اگلے دن ہوا کیونکہ پوری قوم کو انہوں نے جمع کر کے کہا گیا وہ اس نے کفن غلط کاٹا ہے لوگوں نے کہا کیوں کہاں پورا کاٹ دیا مگر مکنہ نہیں کاٹا روسری ہجاب نہیں کاٹا لوگوں نے اسے بلایا اے تم نے چودری صاحب کی بیوی کا مکنہ نہیں کاٹا تو لوگوں نے سبجا کہ دو کام کرے گا یا تو پشمان ہوگا یا یہ کہے گا میں بھول گیا یا سوری یا میں بھول گیا اس نے کہا اے نہ سوری نہ بھولا جان بوچ کے نہیں کاٹا کہ کیوں کہ چچت بیس سال اس گاؤں میں رہی کبھی یہاں پردہ کرتے نہیں دیکھا یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ کہ جب یہاں کبھی سر نہیں چھپایا وہاں چھپا کے کیا کریں گی کہ نہیں یہاں چھپا ہے نہ چھپا ہے وہاں چھپا نہ ضرور ہے یاد رکھے گا عورت مرے گی تو ہجاب پہن کے مرد مرے گا تو امامہ لگا کے اس لئے کہتا ہوں امامہ سے نہ پھکا کرو اس لئے کہ قبر کے ادھر بھی امامہ ہیں قبر کے ادھر بھی امامہ کیا ملے آپ کو اب تک ملا اس نے دیا یا لیا دیا ایک آیت کا سوا ہر قدم پر ستر نیکیوں کا سوا ہر بال کے بدلے میں ستر نیکیوں ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ستر نیکیوں اگر تم نے کفن پہنا دیا تو پروردگار عالم جب تمہیں اٹھائے گا تو حکم دے گا کہ اس کو بغیر لباس کی نہیں اٹھانا ہو گیا جنازہ تیار جنازہ تیار ہو گیا شریعت نے آواز دیا آو اس کے جنازے کو اٹھا لو کیا حکم دیا بلڈ ریلیشن والے نہیں جتنے بھی لوگ آئیں سماج میں سب آکے اسے کاندھا دیں ورنہ ہونا کیا چاہئے تھا بھئی اببہ ہمارا مرا ہے تو ہم لے کے جائیں گے دادا ہمارا مرا ہے تو ہم لے کے جائیں گے چچا ہمارا مرا ہے اور ایسے میں نے دیکھے مولانا کہ جنازے میں آ جاتے ہیں ہم کاندھا کیوں دیں ہمارے کیا لگتے تھے یاد رکھئے گا یہ کاندھا آپ اپنے لیے دےنا ہے اس کے لیے نہیں وہ تو آپ کے کاندھے کے بغیر بھی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا پھر شریعت نے حکم انکہائے دیا شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو کاندھا یہ دے دے وہ یہ نہ دے جو یہ دے وہ یہ نہ دے شریعت نے کہا نہیں یوں بنایا کہ پہلے یہ دو پھر یہ دو تھوڑی دیر جنازہ اس کاندھے پر رکھو تھوڑی دیر جنازہ اس کاندھے پر رکھو یہ شریعت بے وقوفوں کی نہیں ہے دین میں پاگلوں کی بھرتی نہیں ہے یہاں خولووں کا ایڈمیشن نہیں ہے شریعت اقلوندوں کے لیے آئی ہے شریعت نے کہا پہلے اس پر رکھو پھر اس پر رکھو معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ دونوں کاندھوں پر جنازہ کیوں رکھوائے گیا فرمایا ہے کاندھوں پر نہیں دو منصب ہیں دو پوسٹیں ہیں ایک یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے یہاں والے کے کامیں اچھائی لکھنا یہاں والے کے کامیں برائی لکھنا جب تم اچھائی کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے جب تم برائی کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے کہ تو مولا اس کا جنازہ سے کہتا ہے کہ جب تم وہ جنازہ اٹھا کے یہاں رکھتے ہو تو یہ لکھتا ہے اتنے قدم چلا اتنی دور چلا اتنی شندت میں چلا اتنی سردی میں چلا اتنی گربی میں چلا مگر جب وہ جنازہ اس کاندھے سے اس کاندھے پہ آتا ہے اللہ فرشتوں کہتا ہے لکھ بیٹھا کیوں ہے کہ پروڑ دیگا آج جب کچھ غلط کرے گا تو لکھوں گا کہ بیٹھ مت اگر کچھ لکھ نہیں سکتا تو جو اب تک لکھا ہے وہ مٹانا جو روکتے ہیں بیٹھر 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 کے نہیں ملکے یا اچھائی والا یا برائی والا جب تک اس پہ اچھائی لکھ رہا ہے جب اس پہ گیا تم برائی تو کر رہی ہو تو جو برائی لکھا ہے بولانا میں نے ایک جگہ میلیز میں پڑھ دیا سمجھ گئے کہ اگر اس پہ رکھو گے تو جب برائی ہوگی وہ مٹانے لگا ایک صاحب نے گھر میں سے نکلتا ہی جنازہ پکڑا قبرستان تک لے گیا فورے شہر کو پتا چل گیا ہم تو اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں سب سے بڑا فالٹیٹ تو یہی ہے سمجھ گئے ٹھیک ہے ہر چیز پہ جزا میں آپ سے پوچھنا ہوں یہ دے رہا ہے دے رہا ہے کیا دیا یہ قائد کا سواب دیا ہر قدم پر ستر نے کیا ہر بال کے بدلے میں ستر نے کیا ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ستر نے کیا کفن یہاں دو گے وہاں لباس کے ساتھ اٹھو گیا یہاں اگر تم نے جنازے کو کاندھا دے دیا جب تک یہ دیا اچھائی جب یہ دو گے تو جو برائی لکھی ہے اور میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں روک کے دو ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں میں نے نامہ اعمال سے گناہ مٹتے ہوئے دیکھیں سنیں گے روایت پڑ رہا ہوں مفضل نے امام سے پوچھا مولا ایک فرشتے کا کام ہے اچھائی لکھنا ایک کا کام ہے برائی لکھنا مولا کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی اکے وقت کے دونوں مصروف ہو اس لیے کہ جب انسان اچھائی کرے گا تو برائی نہیں کرے گا برائی کرے گا تو اچھائی نہیں کرے گا سج بولے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ بولے گا تو سج نہیں بولے گا تعریف کرے گا تو غیبت نہیں کرے گا غیبت کرے گا تو تعریف نہیں کرے گا امام نے کہاں مفضل ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں کہ مولا کب کہ جب کوئی ہماری چدہ فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے اچھائی لکھنے والا لکھتا ہے پرائی لکھنے والا بیٹاتا ہے اچھائی لکھنے والا یاد رکھے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں دنیا کی سب سے مظلوم زباعت مقدسہ ہے اہلِ بیٹ اہلِ بیت سے جتنی دشمنی کی گئی کسی سے نہیں کی گئی کسی سے نہیں کی گئی اور اہلِ بیت میں بھی جس سے سب سے زیادہ دشمنی کی گئی نمبر ون پہ جو ہے جس سے 제일 جتنی دشمنی ہے وہ جنابِ امیر ہے کی گئی کہ نہیں آپ کو ڑھائی جنابِ امیر سے زیادہ دشمنی کسی سے کی گئی ہے بتای آپ کی گئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا دلیل کیا ہے خدا کی اسم مولانا میں یہ سوچ تا تھا کہ نبی کعبے میں پیدا نہیں ہوا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے یہ تو مجھے اب پتہ چلا اب سیتیس سال کے عمر میں جا کے کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا میں تو اب سمجھا کہ کیوں جب میں نے سعودیہ کی تاریخ کو پڑھا تم مجھے سمجھمایا حضرت علی کو اللہ نے یہاں کیوں پیدا کیا کیونکہ اللہ سعودیوں کا مزاج جانتا تھا آل سعود کو پہچانتا تھا انہوں نے ہر وہ گھر ختم کیا کہ جہاں اہلِ بیت آئے وہ گھر توڑا جہاں نبی آئے وہ گھر توڑا جہاں سیدہ آئے وہ گھر توڑا جہاں حسین آئے وہ گھر توڑا جہاں حسین آئے وہ گھر توستے گئے جہاں جہاں اہلِ بیت آتے رہے اللہ نے کہا اگر تم ہیں تو علی کے دردہ خانے کو دو سب کے سچا خانے توڑے گئے ایک جملہ کہہ کے آگے بھول رہا ہوں آل سعود کو جتنی دشمنی جناب امیر سے کسی سے نہیں ہے اس جملہ کو ریکارڈ کریں آل سعود کو جتنی دشمنی جناب امیر سے اتنی کسی سے نہیں ہے بولانا ابھی تیرہ رجب کو خانہ کعبہ میں ہزاروں شیعہ تواف کر رہا تھا جناب امیر کی یوم بلادت تھی اسی میں ہمارے ایک بزرگ علی مدین علامہ ناظر تقریص صاحب خانہ کعبہ میں تواف کر رہے تھے درمیان تواف انہوں نے ایک لال رنگ کا پرچم نکالا جس پر لکھا تھا علی مرتضی وہ دکھایا اس دکھانے کا جرم یہ تھا کہ انہیں آل سعود نے سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ابھی تک ریحہ نہیں کیا جرم یہ تھا کہ کعبہ کے سہن میں علی کا پرچم لہر آیا گیا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج تو کعبہ کے سہن میں لہر آیا ہے جب اتنا درد ہو رہا ہے جب کعبہ کی چھت میں لگایا جائے گا ابھی تو سہنے کعبہ میں لہر آیا گیا ہے وہ دن دور نہیں ہے جب کعبہ کی چھت پر پرچم لگایا جائے گا وہ دن آئے گا اور انشاءاللہ وہ دن قریب سے قریب تر ہے تو اللہ نے کیا کہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاندھے پر رکھے گا جنازہ اٹھا لیا آپ پہنچ گئے آپ جنازہ لے کے رکھ دیا آپ نے قبلہ آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے بھائی آؤ جنلو نماز جنازہ پڑھاؤ کون پڑھائے گا مولی صاحب وہی مولی صاحب جو بچارہ پنجگانہ کی نماز پڑھاتا ہے مگر آج طریقہ بدل گیا روز مولی صاحب آگے ہوتا تھا سب پیچھو ہوتے تھے آج سب سے آگے وہ ہے جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہیں پھر مولی صاحب سب سے آگے جنازہ پھر مولی صاحب پھر ساری جماعت میں نے کہا سب سے آگے تو مولی صاحب ہوتے تھے یہ مولی صاحب کے آگے کون ہے کہنے لگے یہ ہے مردہ آج مجھے پتا چلا کہ عالم سے آگے جاتا ہی وہ ہے جو مردہ ہو کہاں بیٹھے ہیں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں میرا نظم جلستہ بھائی عالم کے آگے اپنا دماغ نہ لگے عالم کے سامنے اپنا دماغ نہ چلانا عالم کو مجبور نہ سمجھنا عالم کو گرفتار نہ سمجھنا میں مولی صاحب سے آگے میں جب اس لائق ہو گیا قوم خود آگے لاکے رکھ دے گی یاد رکھ جب تک زندہ ہے پیچھے جس دن آگے 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 سب کچھ ختم ہو جائے گا سلاحات پڑھے پر محمد وال محمد با سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم مولی صاحب سے آگے نہ نکل پیچھے پیچھے رہے گا پیچھے 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 زندہ ہے جس دن آگے نکلے نہ یاد رکھنا جو بھی مولوی سے آگے نکلے سمجھے سمجھے مردہ ہے فکری طور پر شعوری طور پر دماغی طور پر اخلاقی طور پر کرداری طور پر یہ ہر اعتبار سے مردہ ہے اس لئے تو آگے ہے زندہ ہوتا تو پیچھے ہوتا زندہ ہوتا تو پیچھے ہوتا آگے ہے مولانا مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے پانچ تک بھی رہے پانچ تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چار تکبیریں کیوں نہیں ہیں ذکر تو چار ہیں تکبیریں پانچ کیوں ہیں حضرت آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں چونکہ یہ اس کا اس دنیا میں آخری دن ہے یہ اپنے نماز خود نہیں پڑھ سکتا یہ پانچ مرتبہ خدا کی بارگاہ میں آکے نہیں کہہ سکتا تو بڑا ہے لہٰذا کوئی اس کی جگہ کھڑے ہوگے اس کے سامنے کہے اللہ تو بڑا ہے اسی لئے کہتے ہیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے سلوات پڑھے نا محمد والا محمد بار پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے کتنی دیل لگے یہ پڑھا رہے ہیں جی پڑھا رہے ہیں نماز اچھا یہ نماز بھی عجیب طریقے کی واجیب ہے یہ ایسی واجیب ہے کہ واجیب تو پورے پیہانی پہ ہے ایک پڑھ لے تو سب سے ساکت بتائیے بھائی محمد صاحب یہی ہے نا کہ ہم غلط بتا رہا ہوں ہم غلط بتا رہا ہوں یا صحیح بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں سب پہ واجیب ایک پڑھ لے تو سب سے معاف اللہ کاش صبح کی نماز ایسی کر دیتا دوپیر کی کر دیتا مغرب ہشتاکی تو ہم مولوی کی طرح ایک آدمی تیہ کر لیتے کہ پورا گاؤں تجھے تنخواہ دیں گا تو پڑھ ہم سے معاف ہوتی رہے گی ایک آدمی ہم تیہ کر رہے گا بھائی تو پڑھتا رہے جتنی تنخواہ ہوگی اور پھر خدا قسم اگر وہ کسی دن نہ پڑھتا پھر گاؤں والوں کا غصہ دیکھتے بھائی اس کی وجہ سے قضا ہوگئی بھائی اس کی وجہ سے قضا ہوگئی بھائی تو ناراض ہے اور تیری وجہ سے قضا ہو رہی ہے تیری وجہ سے قضا ہو رہی ہے پھر کیا ہوگا آپ آگے والیے جی چلیے اب مولانا نے کہنا شروع ہے اللہ اکبر شہد اللہ علیہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ پڑھتے پڑھتے آخری تکبیر میں اس تکبیر میں جملہ ہے کچھ جملے کو سنجھے گا جملہ کیا ہے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے خیر پر تھا یہ فراڈ نہیں ہے یہ چھٹنگ نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے تم اسی محلے میں رہے اسی کے ساتھ رہے تم نے زندگی بھر اس کا دیکھا اس نے اس کا پلات دبا لیا اس کا حق مار لیا اسے پیڑ دیا سب کچھ پتا ہے پھر بھی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ خیر پر اوہ جملے کی گہرائی اور گیرائی کو آپ اگر سمجھ جاتے تو میں سمجھتا کہ مجلس پہنچ گئے بہت سمجھ جائے ہیں اچھ آپ تک کمال نہیں ہو رہا تھا سلامت کہتے ہیں کہ جو جملہ ہے اس کی پاور سمجھو کہتے ہیں اگر کسی کے جنازے پر چالیس آدمی کھڑو کہتے ہیں پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے خیر پر اللہ فرشتہ گدہ دفتر بن کر بند حساب کہ کیوں کہنے کہ فراڈ ان کے ساتھ کیا ہے چٹنگ ان کے ساتھ کی ہے دھوکہ دھلی ان کے ساتھ کی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں خیر پر تو میرا کون سے اس سے جگہا چل رہا ہے جب یہ سب کچھ بھون گئے جب یہ سب کچھ بھون گئے چلیے جی اچھا نورمالی جنازے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں جب پیانی میں ہوتے ہیں کتنے آدمی ہوتے ہیں دو سو آدمی ہو گئے جنازہ ٹھیک ہے جی دو سو آدمی نے کھڑ ہو گئے کہ پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے خیر پر اس کا تو کام ہو گیا وہ تو چالیس پر نکل گیا ہم تھے ایک سو ساٹھ میں ہم دفنا کے آئے اور پارکی میں کھڑ ہو گئے بہت برا تھا بہت اچھا ہوا مر گیا بہت پریشان تھے بہت وبال جان تھا مر گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کی آپ کو سزا ملے گی ہے جزا اگر آج کے بعد جب آپ مردہ دفنانے جائیں گے نا آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا یہ کر رہا ہوں تو کیا مل رہا ہے آج کے بعد آپ کو پتہ ہوگا نا جب پتہ ہوتا ہے کہ جزا میں کیا ملے گا تو دل اور زیادہ لگتا ہے کیکہ نا اب آپ نے کہا جی آپ تھے ایک سو ساٹھ میں آپ نے کہا جی کام ہو گیا آپ یہاں کھڑ ہو کے بات کر رہے ہیں میں پوچھنا ہوں اس کی جزا ملے گی ہے سزا سزا کیوں ملے گی کیونکہ آپ نے اس کے بھتیجے سے نہیں کہا تھا کہ تیرا چچا خیر پہ تھا بیٹے سے نہیں کہا تیرا ابا خیر پہ تھا پوتے سے نہیں کہا تیرا دادا خیر پہ تھا مولی صاحب سے نہیں کہا تیرا امتی خیر پہ تھا تم نے اللہ سے کہا تیرا بندہ خیر پہ تھا تو اللہ کیا تمہیں سزا نہیں دے گا جس اللہ کو یہ برداش نہیں ہے کہ بندہ بندے کو دھوکہ دے وہ یہ کیسے برداش کرے گا کہ بندہ خدا کو دھوکہ دے بندہ خدا کو دھوکہ دے لہٰذا جس کو دفنا دیا اس پر مٹی اس پر تبصرا نہیں کرنا ہو گئی جی نماز جنازہ اٹھاؤ اسے قبر میں لٹا دو قبر میں لٹا دیا قبر میں اس کو تو لٹا دیا ایک آدمی اور اتر گیا بھئی یہ کیا کرے گا یہ اندر اتر اس نے آس تینے چھڑھائی مولی صاحب آگے بیٹھے یوں کر کے پکڑا اور مولانا نے اوپر سے کہا اسمائی فم یا فلا ابن فلا اس نے ہلایا کیا یہ کام بغیر ہلایا نہیں ہو سکتا تھا بھئی یہ کام کیا بغیر ہلایا نہیں ہو سکتا تھا مولانا صاحب قسم کھا کے کہہ رہا ہوں خوجوں میں میں نے یہ مہتر پڑھ دیا تین دن تک کمرے میں دات دینے آئے صحیح بتا رہا ہوں وہ جو تین دن تک تین دن تک دات دینے آئے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا میری سمجھ میں یہ نہیں آیا مولانا دو ہزار تیس چل رہا ہے تلقین ہماری قوم میں سنائی جا رہی گی مجھے سنائی جائے میرا انہیں سنائی جائے ان کا مولانا نبی عدد صاحب کو سنائی جائے ان کو چچا کو سنائی جائے ان کو بھئیہ کو سنائی جائے ان کا انہیں سنائی جائے ہماری قوم کا مولوی اسے بھی سناتا ہے جو پیدائیشی گنگا اور بہرہ ہوتا ہے جو پیدائیشی گنگا اور بہرہ ہیں آج تک حضور بھئی کسے سنانا چاہیے جو سن رہا پیدائیشی گنگے اور بہرے سے آپ نے کسی کو بات کرتے دیکھا ہے بھائی سن میری بات بے وقوف ہے پیدائیشی گنگا بہرہ اسے بھی سنی نہیں اسے بھی آپ سنا رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جب پیدائیشی گنگے بہرے کو سنائی جا رہی ہو تو گاؤں کا ذمہ دار آگے پڑھ تو پیدائیشی گنگا بہرہ رہا ہے کوئی نہیں بولتا اسے بھی سنائی جاتا ہے تو مزاج ہی نہیں سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر وہ جگہ ہے جہاں وہ بھی سنتا ہے جو کبھی نہیں سنتا ہے آئی زرہ جاگے قبر وہ جگہ ہے جہاں وہ بھی سنتا ہے تو کسی کے نہیں سنتا ہے جس نے چچا کی نہیں سنی مامو کی نہیں سنی خالو کی نہیں سنی مولی صاحب کی نہیں سنی دین کی نہیں سنی شریعت کی نہیں سنی اصول کی نہیں سنی اکام کی نہیں سنی قرآن کی نہیں سنی وہ بھی سن رہا ہے اسی لئے کہتا ہوں سنتے رہو اسی لئے کہتا ہوں سنتے رہو اچھا سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں سنو اسمائی فم سنو اسمائی فم اچھا توجہ اتنی دل آ رہے ہیں کہ جیسے کچھ نیا سنا رہے ہیں ملان میں پورا محول بناوں کہ میں یہ پڑھوں گا وہ پڑھوں گا اور پوری وہی پڑھ دوں محول بنا رہا ہے اسمائی فم سن 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 اس میں بیج بھی سمجھا سن بھائی کوئی نئی بات سنا وہی سنا رہا ہے جو امی نے سنایا تھا اللہ یہ ہے رسول اللہ یہ ہے بھائی یہی تو سنایا تھا وہی امی نے سنایا وہی محولی صاحب سناتا ہے وہی محلی صاحب سنایا جاتا ہے وہی شہرہ سناتے ہیں کونسی نہیں بات سناتے ہیں وہی تو سناتے ہیں بھائی نصر میں نظر میں یہی تو سنایا جاتا ہے ہمارے ہاں تیرا اللہ یہ ہے تیرا رسول یہ ہے تیرا کعبہ یہ ہے تیری کتاب یہ ہے تیرا قبلہ یہ ہے تیرا پہلا یہ ہے تیرا دوسرا یہ ہے تیرا تیسرا یہ ہے تیرا چوتھا یہ ہے تیرا پانچوہ یہ ہے اسی لیے کہتاو مجلس میں آیا کرو تاکہ جب قبر میں سنایا جائے احساس نہ ہو کہ قبر میں لیتے ہو یا مجلس میں بیٹے ہو لبینک یا حسید لبینک یا حسید لبینک یا حسید کسی لیے کہتاو باہر کھلے نہ لو مجلس میں آؤ تاکہ جب وہاں سنایا جائے تو احساس نہ ہو کہ قبر میں لیتے ہو یا مجلس میں سنا رہے ہیں اس کے کان میں سنا دو کان میں سنا دیا وہ نہیں سنیں گے کیسے نہیں سنیں گے جس قوم نے یہ سن لیا کہ محمد نے ابو طالب کے کان میں کیا کہا تھا یہ نہیں سنیں گے چلا چلا کہ مولی صاحب آہستہ سے کہہ دے ویسے سن لو گے نائی چلا رہا ہے پورا مجمع ہے اپنے عام غیر خواہ جنازے میں سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بھی اچھی فطرت والا ہے وہ جنازے میں آتا ہے اسما افم یہ دو لفظ ہیں اسما افم اسما افم سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ سن کا تعلق ہے سمات سے سمجھ کا تعلق ہے دماغ سے کان سہی نہ ہو سن نہیں سکتا دماغ سہی نہ ہو سمجھ نہیں سکتا عالم اسلام کے تیہتر فرقے ہیں تلقین صرف ہمارے آ پڑی جاتی ہے بہتر کے آنے ہی پڑی جاتی ہے ہم ہی اپنے مردے کو ہلا کے دیں سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ دماغ خراب نہیں ہوا مخارب نبی کے دماغ خراب اللہ آپ نے دو پیر میں کھڑو کے نعرے لگائے تھے آپ نے دو پیر میں کھڑو کے نعرے لگائے تھے جب تک کھڑو کے نعرے نہیں لگائیں گے پڑھتا رہوں گا ورنہ یہ یہ کہیں گے کہ باس رشاد صاحب کی مجیس میں نعرے لگائیں میری میں کیوں نہیں لگیں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے سلاوات بنے پر محمد وآلہ ہاں بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو بہت سارے نفتے رہ گئے یہی تو ثبوت ہے اسی سے تو لوگ خواب کھاتے ہیں کہ جب ان کے بوڑھے میں اتنے جذبان ہیں جوان میں کتنا جذبان ہوں گے اب سنیے آخری بات دو چار باتیں سنیے میلیس تمام ایک ایک چیز پر بات کر رہا ہوں بھائی نبی ادر ایک ایک چیز پر بات ہو رہی ہے پھر سنیے ایک ایک چیز پر بات ہو رہی ہے کیا جی مردے کو ہلا رہے ہیں اسما افہم بغیر ہلائے بات نہیں ہوں اب میں مثال کے طور پر میلیس پڑھ رہا ہوں ایک صاحب یہاں بیٹھ ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں توجہ آپ سنویں پھر کہوں جی توجہ بھائی سمجھئے میں کہہ رہا ہوں ایک یہ طریقہ ہے ایک میں ہلا کے کہوں بھائی صاحب سنیے یہ سوچیے جو میں کہہ رہا ہوں سنیے بھائی صاحب ایک دفعہ سنے گا دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھرداشت نہیں ہوگا اس کی لینگویج جو ہوگی اس کی تون ہی ہوگی ہاں سنیے یہ عدب کے خلاف ہے کسی کو ہلا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سن آپ ہلا رہے ہیں اس نکتے پہ اگر آپ کھڑے گی ہو گئے نا حق کے داد ادا نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہوں کلیجہ دے رہا ہوں مولونا کلیجہ یہ میری محنت ہے کئی برس کی تو آپ کو سنا رہا ہوں آپ سوچ یہ فطرہ میں آپ کسی آدمی ہیں بھائی صاحب سنگیے ہلا گئے بھائی سن اس کی تون کیا ہوگی ہاں سنا آپ مردے کو ہلا کے کہہ رہے ہیں وہ مردہ جس پہ مکی نہیں بیٹھنے دے رہے تھے دہکوں سے بچا کے لے جا رہے تھے شریعت اب ہلا رہے ہیں سن سمجھ اگر اس نے نیچے سے ایک بار کہ دیا ہاں سنا اب جن کی سمجھ میں بھائی یہ بھی نہیں آیا اس سے ہلکا تو بھائی کر ہی نہیں سکتا بھائی آپ ایک آدم ہو کہہ رہے ہیں سن اگر اس نے خدا نہ خواستہ نیچے سے ایک بار کہ دیا ہاں سنا تو منیجر صاحب آپ کا ایک محلی سمجھ جا جا ایک قطب کیونکہ جسے وہ ایک دفعہ کہے گا سنا وہ سنانے کے لائق ایک دفعہ کہ جا ہاں سنا اچھا جو اوپر ہیں وہ تو واپس آ جائیں گے جو اندر ہے سوچی ہے اسے سوچی ہے میں نے کیا کہا جب میں نتیجہ دوں گا نا خدا کی قسم ولایت کی میراج پہ کھڑوں گا مجیون بھائی میں اپنی زندگی کا ایک بڑے تحفوں میں سے جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا وجہ کیا وہ مردہ بول نہیں سکتا انہیں صاحب بول سکتا ہے گا ایک ہزار واقعات ایسے ہیں جس میں مردے بولتے ہوئے دکھاؤں گا میں آپ چلتے ہوئے دکھاؤں گا باتیں کرتے ہوئے دکھاؤں گا بول نہیں سکتا اگر بول نہیں سکتا تو پھر سنو اور سمجھیں بھی نہیں سکتا اس لیے کہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے یہ قانون ہے جو سنتا ہے وہ بولتا ہے مگر مردہ نہیں بولتا وہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے بول بھی سکتا ہے نہیں بولتا جس خدا نے اسے قبر میں سننے سمجھنے کی طاقت دیئے اس نے بولنے کا بھی اختیار دیا ہے وہ نہیں بولتا وہ بول سکتا ہے مگر نہیں بولتا وہ تکلم کی طاقت رکھتا ہے مگر وہ نہیں بولتا کیا نہیں بولتا قبلہ اس کا جواب ایک آلی میں عرفان میں دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ مردہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے کیا بول نہیں سکتا انہوں نے کہا بول سکتا ہے کہ تو پھر بولتا کیوں نہیں کہ آہ خوبصورت جواب دیا میری جان قربان انہوں نے مثال اپنی دیئے میں مثال اپنی دے رہا ہوں میں آمیریس پڑھ رہا ہوں ہمارے بھی لگا رہے ہیں اب اسمائریس کی سیچویشن کو بدلیے میں مہریس پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور بغل میں کرسی لگا کے آیت اللہ سیستانی کو بٹھا دیا جائے پھر آپ کا ریکشن کا ہوگا میری سنیں گے ضرور بولیں گے نہیں ان کے وجود میں کھوئے ہوں گے کیونکہ بڑی شخصیت آگئی آپ نے غور ہی نہیں کیا سنیے جملہ مجلس میں غلام آ جائے دوزہ دار بہت نہیں بہتا خبر میں امام آگیا ہو گئی مجلس ہو گئی غلام آ جائے خبر میں امام آگیا خبر میں امام آگیا حیدری 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 سلامت سلامت رہے سلامت رہے مجلس میں غلام آجائے ازادار گم ہو جاتا ہے قبر میں امام بیٹھتا ہے قبر میں امام بیٹھتے ہیں ایک ہزار احدیث موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ قبر میں امام آتا ہے اس لئے ازادار نہیں بولتا وہ تیری تلقین سنے گئے امام کی زیارت کرے گا سنے تلقین کا بھی جواب تم نہیں دیتے امام کہتے ہیں یہ کہے تم نہیں کہتے امام کہتے ہیں یہ کہے تیرا قبلہ یہ ہے تیرا قعبہ یہ ہے مگر جب یہ پوچھا جاتا تیرا امام کون ہے تب امام نہیں بولتے کیونکہ تب تمہیں بتانا ہوتا ہے کہ جو کرسی والا یہی میرا امام ہے کتنی چیزیں ہو گئیں جی پھر سلسلہ وار چاہتے ہیں خبر سنی آیت کا سواب مل گیا چل کے گئے ہر قدم پہ ستر نیکیاں مل گئی تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہر بال کے بدلے میں ستر نیکیاں مل گئی تم نے مردوے کو غسل دیا تو پرانے زمانے میں قبلہ ہوتا یہ تھا کہ جس خاندان کا مرتا تھا اس خاندان کے لوگ قبر کھودنے جاتے تھے جس خاندان کا مرتا تھا اس خاندان کے لوگ قبر کھودنے جاتے تھوڑی اور تھوڑا بیداری پیدا ہوئی انجمہ نے جانے لگی محلے کے لوگ جانے لگے اب خاندان والے ہو رہے ہیں محلے والے جا کے کھود اب ترقی ہو گئی مزدور بلا کے خدوا دیتے ہیں تمہیں معلوم ہے قبر کھودنے کی جزا کیا ہے جس کے لئے دنیا عمال کر رہی ہے وہ تو قبر کھودنے میں مل رہا ہے معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے لئے قبر کھودتا ہے اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کا نام لکھ لے یہ دنیا میں اسے مکان دے رہا ہے ماہ آخرت میں اسے مکان دے رہا ہے کتنا بڑا رحمان ہے آگے پڑھئے ہو گیا تلقین ہو گئی تختیں رکھ دیا یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی آئے اور ساری مٹی ڈال دیں شریعت نے حکم دیا سب آئے ایک ایک مٹھی مٹھی بھی نہیں مٹھی سے تو دوسروں کو دیا جاتا ہے بولانا ہمارے ہم مٹی دیتا ہوا ایک ہزار کے مجمع پکڑا جاتا ہے مٹی دیتے ہوئے کو ہم بتاتے ہیں یہ ہماری قوم کا بچہ ہے کیونکہ شیعہ کا ہاتھ دو ہی طرح چلتا ہے زندگی میں یوں چلتا ہے مرنے کے بعد مٹھی ڈال دیں شریعت نے یہ کیوں نہیں کہا ایک آدمی پھاولہ اٹھائے سب مٹھی اکیلا ڈال دیں ڈال نہیں سکتا جب اکیلا کھوٹ سکتا ہے مگر شریعت نے کہا نہیں سب کا کیوں کہہ سریعہ کیونکہ یہ اس کا آخری مکان بن رہا ہے پوری برادری مل کے بنائے گی جس نے آخری وقت میں بھی برادری کو اتنا چھوڑا ہو کیا وہ یہ چاہے گا کہ زندگی میں برادری سے کٹ کر رہے وہ چاہتا ہے کہ برادری سے جڑا رہے گا دفنہ دیا گیا ایک صاحب آئے پانی ڈالا یہ جو سب ہو رہا ہے یہ کسی بزرگ کا فلسفہ نہیں شریعت کا تقاضی ہے ہو گیا ہو گیا آپ نے پانی ڈال دیا پانی کے بعد کیا شریعت انہوں کو انگلیاں لوگ آگے آئیں آستین چڑھائیں انگلیاں گاڑ کے سات دفعہ گیارہ دفعہ یا اکیس مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت کریں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں یوں کھڑا ہو کہ پڑھوں سواب نہیں ملے گا میں یوں کھڑا ہو کہ پڑھوں سواب نہیں ملے گا یوں کر کے اللہ نہ کروں پڑھوں گا سواب نہیں ملے گا ہر طریقے سے سواب ملے گا شریعت کا فلسفہ کیا ہے انگلیاں گاڑ کے میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تمہیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے میں نے ایک بزرگ سے پوچھا یہ انگلیاں کیوں گاڑی جاتی ہے کہ لیں گا آپ کو نہیں پتا قبرستان میں ہوتا ہے جنگل میں اندھیا وہاں رات میں جانور آتے ہیں جب وہ ان نشانوں کو دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں ہم سے پہلے بھی کوئی جانور آیا یہ ہے جیحالت کیوں کیونکہ تمہیں پتا ہی نہیں کہ تم عمل جو کر رہے ہو کیا جزا ہے خدا کی پسم مولانا میں جملہ کہہ رہا ہوں خطابت کا بڑا جملہ اگر تم سوچتے ہو نا علی کی ولایت نے تمہیں کیا دیا میں بتاؤں گا کیا دیا علی کی ولایت نے اپنے گریبان کو جھاگا غیبت میں کرتا ہوں بغض میرے اندر ہے حسن میرے اندر ہے اناد میرے اندر ہے جھوٹا میں ہوں مکار میں ہوں مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی علی کی ولایت کا کمال یہ ہے کہ علی کی ولایت نے تمہاری اونگلیوں میں یہ تاثیر دی ہے کہ اگر تم کسی کی قبر پہ اونگلی رکھ کے سورہ پڑھ دو تو روایت کہتی ہے جب تک اونگلی کا نشان باقی ہے صاحب قبر پہ عذاب نہیں ہوگا مولانا صاحب اس میٹر کو پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مچھلیوں کو ریگستان میں چلانا یہ خوشک موضوع ہے میں اسے تری میں لارہا ہوں پھر سنیے بیدار ہو جائیے اپنی طاقتوں کو جمع کیجئے جملہ آپ کی خدمت میں سب کر رہا ہوں ہے کہ حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی کیا کیا اونگلیاں گاڑو روایت کہتی ہے جب تک مومن کی اونگلی کا نشان قبر پر رہے گا صاحب قبر پر عذاب نہیں آئے گا صاحب قبر فشار قبر تنہائی قبر خلبت قبر سے محفوظ رہے گا تم نے سمجھا ہی نہیں تم نے جانا ہی نہیں اللہ نے تیری اونگلی رکھوا کے دنیا کو بتایا کہ جس کی قبر پر مومن کے ہاتھ کے نشان آ جائے اس پہ تو عذاب آتا نہیں تو جس کی قبر میں امیر المومنی آ جائے ہر چیز کی ایک وجہ ہے ہر چیز کا ایک سبب ہے ہر چیز کی ایک علت ہے شریعت بے وقوف ہوگی نہیں ہے شریعت نے کیا کہا انگلی رکھو سمجھو کہ تم چاہے جیسے سے اور روایت کے جملے یہاں تک ہے میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ محصوم نے فرمایا تم لوگوں کے قبرستانوں سے جلدی گزرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے وجود کی برقصے لوگوں کی قبروں کا عذاب حتم ہو جائے میرے وجود کا کمال نہیں ہے دل میں جو علی بستا ہے دل میں جو علی ہے یہ اس کا کمال ہے کہ اگر ہم قبرستان میں کھڑ ہو جائے قبر پیزا ہو جائے چلیے جی غسل ہو گیا کفن پہنا دیا قبر کھد گئی جنازہ اٹھا لیا نماز محیت ہو گئی فلقین سنا دی قبر بند ہو گئی سورہ قدر بھی سنا دیا گیا اب چلیے اب جو چلے تو ایک سامنے قبر پر کھڑ ہو گیا مومنین گزارش یہ ہے کہ نماز مغربین کے درمیان دو رکعت وہ ایسے دیکھا جیسے خوخار نگاہ ہو سکتا پورا دن ہو گیا تھکے تھکے اب جاتے جاتے بھی ایک ٹیکس دے رہا گھر جا گئے نہیں پڑھیں گے حدیث سنا رہا اگر میں حدیث پڑھ گیا نا خدا قسم آج کے بعد تم یہ نہیں کہو گے کہ میں نماز محشت نہیں پڑھتا سنیے حدیث کا کہتی ہے اب تک جتنی حدیثیں سنائیں پانچویں امام چھڑتے امام اب جو حدیث سنا رہا ہوں جو اس امام سے منصوبے جس کی حکومت میں تم بیٹھے امام زمانہ فرماتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ امام زمانہ فرماتا ہے شیو جب تمہیں ہمارے کسی شیعہ کی خبر غم ملائے نا خبر انتقال ملے تم دور ہو یا نزدیک اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھ دیا پھر سنیے اے شیو اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ فیس بک پر پتہ جلے آدمی لندن میں ہمارا خبریاں مل گئے تم دور ہو یا نزدیک تم اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھ دیا کرو امام کہہ رہے ہیں اب بھی آپ کی مرضی پڑھیں نہ پڑھیں اس لیے کہ آپ نے کون سا امام کا ہر کہنا مان لیا مگر اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا غروح قابلی بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے نماز وحشت کون پڑھے گا اے شیعہ جب تمہیں کسی کی خبر غم ملے تو تم اس کے لیے نماز وحشت پڑھ دینا بغیر اس بات کی پرواہ کیے تمہارے لیے کون پڑھے گا میں مہدی وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے اس کے لیے پڑھی جس دن تم اس دنیا سے جاؤگے تمہارے لیے میں پڑھوں گا جو یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے اگر آپ نے کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیا یہ کن جانگی ہے آپ کے لیے بھی توشہ آخرتیں مرہوم کے لیے بھی سوا بھی جا ریا دیکھیں پڑھنے کو تو کچھ بھی پڑھا جا سکتا مگر یہ پیغامات آپ تک پہنچنا میری قوم کے ہر بچے کو آج کے بعد پتا ہوگا ہر بچے کو پتا ہوگا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں آج کے بعد آپ جنازہ سے نہیں پاگئے بولا نا یہ سب بتایا کس نے ہمیں تو فاطمہ کے خاندان نے بتایا غسل دوگے تو یہ صفحہ کفرن پہنا ہوگے تو یہ صفحہ جنازہ اٹھا ہوگے تو افسوس تو یہی ہے کہ جس گھرانے نے ہمیں یہ بتایا اسے نہ غسل دیا گیا اسے نہ کفرن پہنا اسے نہ جنازہ اس کا اٹھا مولا غریق رحمت فرمائے بدرالحسن صاحب کو میں قبلہ کے خانوادے کی خدمت میں اپنی طرف سے اپنے ادارے حوض علمیہ کی جانب سے اپنے والد کی جانب سے تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں بڑا آگا میں بھائی بڑا آگا تم جانتو بھائی کا مرنا غریب کرتے ہیں ایک جملہ کیونکہ دامنے وقت میں مجائش نہیں ہے دو یا تین میں شاید حق کے مسائب بھی ادا نہ ہو سکے کیونکہ مجھے جانا ہے تین ہے بھائی کا مرنا غریب کر دیتا ہے والنا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو حسین نے کہا ہے یہ مرسیہ کسی کے جنازے پر نہیں پڑا حسین نے مگر جب عباس کے لاشے پر پہنچے تو آواز دی عباس حسین غریب ہو گیا عباس حسین غریب ہو گیا تڑپے تڑپے بولا میں تو امیر سوڑ کے آیا تھا اتنی جلدی غریب ہو گئے جواب دیا جس کا بھائی مر جائے نہ جوان وہ غریب ہو جاتا ہے بھائی 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 ڈھارس ہوتا ہے بھائی قوت بازو ہوتا ہے بھائی انسان کی کمر کی طاقت ہوتا ہے مرسیہ پڑھانا عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر نہیں ہوتا ہے بھائی بڑی طاقت دیتا ہے بھائی کا وجود بڑا طاقت ہوتا ہے اور اگر بھائی ایسا ہو کہ جو آسرا ہو جو ڈھارس ہو تو کیا کہنے یہی تو کہا حسین عباس تم جا رہے ہو اب تمہارے جانے کے بعد جو آنکھیں نہیں سوئی تھی وہ سو جائیں گے اور جو سو رہی تھی وہ جانے سے مولا میں نہیں سمجھا عباس جو لئی تیرے خوف میں نہیں سو رہے تھے وہ سو جائیں گے اور جو سینب تیری دھارس میں جا سو رہی تھی وہ جا گئی اللہ دو جملے سننے کے ہو گئے دست بری گا نہ رویا گا چھد گئی مشق تو سقائے حرم انہیں لگا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بس ایک جملہ کہہ رہا جب پہنچے تو جناب عباس نے دو جملے کہے مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے سکینہ سے بہت زیادہ شک لیتا ہوں اچھا مولا ایک خواہش یہ ہے جب دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اب دنیا سے جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کی اب باس کرو میرے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کی مولا کیسے کروں ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک آنکھ میں خون اتر آیا ہے حسین نے اپنے ابا کے دامن سے اب باس کی آنکھ کے لہو صاف کیا اب باس لوگ زیارت کریں زیارت ہو گئے اب حسین نے کہا اب باس میری بھی دو خواہشیں ہیں کہا آقا بتائیے کہ اب باس جب دو بھائی گھر سے نکلتے ہیں ایک نوٹ کے چلا جاتا ہے ایک نہیں جاتا تو ماں پوچھتی ہے تیرا دوسرا بھائی کہا کس حال میں کہ مولا میں سمجھا رہی کہ تم امہ سیدہ کے پاس آ رہے امہ سیدہ پوچھیں گی اب باس میرا حسین کس حال میں کہنا امہ کمر ٹوٹ چکی آنکھوں سے نظر نہیں آیا اچھا ماں اس کے بعد کہتے ہیں اب باس جب سے تم نے ہوش رمالہ آئے ہمیں بھائی آقا کہا ہے آج بھائی کہتے ہیں بھائی کہنا تھا لاشائے عباس ابھی ان پر طلب نے لگا اے مولا کیسے کہتو آپ فاطمہ کے بیٹے میں فاطمہ کلابیاں کے بیٹا ہوں یہ کہنا تھا ارے کربلا کے گوشن سے آواز آئی عباس میں فاطمہ اجازت دیتیوں لبے عباس سینب کی آواز آئی اے بھائیہ مجھے بہن دو مجھے بھائیہ مجھے بھائیہ مجھے بھائیہ مجھے بھائیہ